وَدْ يَسْتَرْنَ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَحَلْ مِنُ الدَّكِرِ الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے پچیس میں پارے میں سورہ زخرف ہم پڑھ رہے تھے اور سورہ زخرف کی 35 آیات مبارکہ اور اس صورت کے تین رکوع ہمارے مکمل ہو چکے تھے جو دوست اب آپ نئے ہیں ان کے لیے اس کا تعارف کہ یہ مکی صورتوں کا ایک تسلسل ہے جو چل رہا ہے انہی کے اندر ہی سورہ زخرف بھی ہے اور جو زخرف ہے یہ ڈیکوریشن کے معنی میں ہے سونے اور چاندی کے معنی میں ہے اور پچھلی آیت مبارکہ میں جہاں پر ہمارا رکوع مکمل ہوا تھا وہاں اس کا ریفرنس ٹو دی کانٹیکسٹ میں بات ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایمان اور دنیا کی ڈیکوریشن میں سے کس کا میار زیادہ ہے تو بتایا گیا کہ اللہ کے ہام جو میار ہے اور پسندیدگی ہے وہ ایمان کی اور اہل ایمان کی ہے نہ کہ ڈیکوریشن کی اور دنیاوی مال و دولت کی ہے تو آج کا جو رکوع ہے یہ دس آیات پر مشتمل ہے اور اس کا مرکزی موضوع یہ ہے کہ جو آدمی اللہ کے قریب ہوتا ہے وہ تو یقینا پسندیدہ ہے جو اللہ سے دور ہوتا ہے پھر اس کا ساتھی شیطان ہوتا ہے اہل مکہ کو بھی یہ بات بتائی گئی ہے اور مجھے اور آپ کو بھی یہ بات بتائی گئی ہے کہ جس کا ساتھی اللہ نہیں ہوتا اس کا رسول نہیں ہوتا جس کا ساتھی قرآن اور ایمان و اسلام نہیں ہوتا اس کا ساتھی پھر شیطان ہوتا ہے قیامت والے دن اہل ایمان کے کام آئے گا ان کا ایمان اللہ اور اس کے رسول کی محبت لیکن یہ جو منکر میں ذائل ہوگے دنیا میں بھی ان کا ساتھی شیطان ہوگا اور آخرت میں پھر یہ کہیں گے کاش کہ شیطان اور ہم ایک دوسرے سے بہت دور ہوتے اور ہمارا شمار اہل ایمان کے گروہ میں سے ہوتا لیکن اس وقت یہ خواہش ان کی قبول نہیں کی جائے گی پھر نبی پاک علیہ السلام کو تسلی دی گئی ہے اسی رکوع کی آخری آخری آیات مبارکہ میں کہ اے حبیب کریم آپ کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی طرف جو وہی کی گئی ہے اس کو منو اند پہنچا دیں ان کو ہدایت دینا ہمارا کام ہے آپ کا کام ان کو صرف راستہ دکھانا ہے قرآن مجید کا کام بھی ان کو صرف راستہ دکھانا ہے اگر اس راستے کے بعد بھی یہ اللہ رسول کی طرف نہیں آتے تو آپ کا جو فریضہ ہے تبلیغ اور رشاعت اسلام کا وہ پورا ہوگئے میں نے کسی حد تک اور اس پورے رکوع کا خلاص آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے باقی چیزیں انشاءاللہ ترجمے کے اندر آ جائیں گی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یعشو ان ذکر الرحمن واؤ کا معنی اور من کا معنی جو یعشو ان ذکر الرحمن وہ جو ایسی زندگی گزارتا ہے جو اللہ رحمان کے ذکر سے بڑی دور ہو تو اس کا پھر انجام کیا ہوتا ہے نقید لہو شیطانا نقید ہم مقرر کر دیتے ہیں لہو اس کے لیے شیطانا شیطان اور وہ شیطان کیسا ہوتا ہے فَهُوَ لَهُ قَرِيم فَاکَمَنَا پَسْ هُوَا وہ جو شیطان ہے لہو وہ اس آدمی کے لیے ہوتا ہے قرین بڑا قریب اور بڑا ہی قریبی دوست ہوتا ہے قرین کا معنی ہوتا ہے قریب ہونا وہ بڑا ہی اس کا قریبی رفیق بن جاتا ہے اہل ایمان کا جو رفیق ہے وہ اللہ اور اس کے رسول اور قرآن و اسلام ہے لیکن جو اللہ کے ذکر سے مو موڑتا ہے دانستہ اندہ بنا رہتا ہے اس کو پھر ہم شیطان کا ساتھی بنا دیتے ہیں وَإِنَّهُمْ لَيَّسُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ اور یہ جو شیطان ہوتے ہیں وَاوْ کَمَنَا اور اِنَّا بے شک ہم یہ شیطان لَيَّسُدُّونَهُمْ یہ ان کو ضرور بلا شبہ روکتے ہیں عن اس سبیل راہِ ہدایت سے یہ جو شیطان ان کے ہوتے ہیں یہ ان کو راہِ ہدایت سے روکتے ہیں وَيَحْسَبُونَ اور یہ لوگ خیال کرتے ہیں اَنَّهُمْ مُحْتَدُونَ کہ یہ کون ہے ہدایت یافتہ ہے آپ یقین کریں یہ بربادی کے جو اسباب ہیں ان کا نچوڑے ایک آدمی غلط ہوتا ہے لیکن وہ خود کو کیا سمجھ رہا ہوتا ہے ٹھیک سمجھ رہا ہوتا ہے سوسائیٹی کا حال آئیے یہ کوئی آدمی آپ نے آپ کو غلط کہنے کے لیے ٹھیک نہیں ہے کہ واقعی انیلیسز کرے کہ یہاں میری غلطی ہے کیا مذہبی آدمی کیا دنیاوی آدمی ہر ایک کے پاس ایک اپنی لاجک ہے لیکن اس کو لاجک اپنی قرآن و سنت پر پیش کرنی چاہیے اگر اس کی لاجک قرآن و سنت کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے ورنہ وہ ٹھیک نہیں ہے یہ بہت بڑی غلطی ہے اگر آج ہم اپنی پکڑ لیں اس وقت ہمیں ہر لمحے جو ہے وہ اصلاح کا طالب رہنا چاہیے میں کہیں غلط تو نہیں ہوں میں اپنا موقف کہیں غلط تو نہیں رکھ رہا اور سب سے بڑا مفتی انسان کا دل ہوتا ہے دماغ ہوتا ہے انسان کو ہر جگہ پر انڈیکیٹ کرتا ہے ٹھیک نہیں ہے ٹھیک نہیں ہے ٹھیک نہیں ہے تو یا تو وہ اس کی فکر جیت جاتی ہے یا انسان کی مردہ ضمیری جیت جاتی ہے جو جیت جائے پھر اسی کے مطابق چیزیں چلتی ہیں جو اللہ کے ذکر سے مو موڑتا ہے پھر اس کا ساتھی شیطان ہوتا ہے اور پھر ایک شیطان سے دوسرا دوسرے سے تیسرا پھر یہ ٹولے بن جاتے ہیں اور یہ ٹولے پھر اہلے لوگوں کو ہدایت کے راستے سے رکھتے ہیں اور خیال یہ کرتے ہیں کہ ہم بالکل ٹھیک ہیں کہتے کیا ہیں تمہیں کیا پتا ہو جائے تمہیں کیا پتا ہو جائے بات تو اصل یہ ہے تمہیں تو پتا ہی نہیں حتی اذا جاءنا حتی یہاں تک اذا ون جب جاءنا جاء وہ آئے گا نہ ہمارے پاس جو شیطان کا ساتھی ہے وہ دنیا میں تو کہتا ہے میں ٹھیک ہوں لیکن اللہ فرما رہے جب وہ ہمارے پاس آئے گا حتی اذا جاءنا جب وہ اندہ ہمارے پاس آئے گا کالا وہ ایک وشک کرے گا کالا وہ کہے گا یا لیت بینی وبینک بود المشرقین یا لیتہائے کاش ہوتا بینی میرے درمیان وبینکا اور اے میرے شیطان تیرے درمیان بود المشرقین مشرق اور مغرب کی دوری ہوتی تیرے اور میرے درمیان آئے تو پھس گیا ہوں میں تیری وجہ سے کاش آئے تو مجھ سے پرے ہو جاتا لیکن اس وقت اس کا اور شیطان کا جو دنیاوی جوڑ تھا یہ آخرت میں بھی قائم رہے گا وہ وشک کرے گا کہ کاش شیطان مجھ سے دور ہو میرا یہ ساتھی جس کی وجہ سے میں پکڑا گیا ہوں یہ دور چلا جائے مجھ سے دور ہو جائے لیکن ایسا نہیں ہوگا فبیس الکرین فاکم نفس بیسہ بہت برا ہے الکرین یہ ساتھی یہ جو شیطان ساتھی ہے یہ بہت برا ساتھی ہے وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمُ وَاوْ کَمَنَا اور لَنْ يَنْفَعَ ہرگز نفع نہیں دے گا کم تمہیں الْيَوْمَ آج کے دن قیامت کے دن اللہ فرمارے ہے تمہیں یہ فائدہ نہیں دے گا کیا یہ تمہارا شور اور جو تمہاری التجاہ ہے کاش میرا ساتھی مجھ سے دور ہوتا کیونکہ یہ جو شیطان ساتھی تھا اس نے کچھ عمل بندے کے ساتھ جوڑ دیئے تھے یہ عمل اب اس کے ساتھ تھی یہ چاہتا ہے میرے عمل مجھ سے دور ہوں میں پکڑا نہ جاؤں جانم میں نہ جاؤں لیکن اللہ فرمارے ہے نہیں آج تمہاری سنی نہیں جائے گی ولن ینفعکم اليوم اور یہ تمہارا شور و فغان تمہیں کچھ فائدہ نہیں پہچا سکتا آج کے دن اِذَلَمْ تم جبکہ تم ظلم کیا کرتے تھے دنیا میں اَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ تو اس عذاب میں بھی تم ایک دوسرے کے شریک جیسے دنیا میں تم شریک تھے برے ساتھی قیامت کے دن آج بھی تم ایک دوسرے کے شریک اب نبی پاک علیہ السلام کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اے حبیب آپ نے تو ابو جاہل ابو لاب تک کلمہ حق پہچا دیا نہیں مان رہیے اس بات کو تو حبیب آپ پریشان نہ ہوں اَفَاَنْتَا تُسْمِعُ السُمَّ اَوْتَحَدِ الْعُمْيَ وَمَنْكَانَ فِي دَلَالِ مُبِين آقَمَنَا كَيَا فَاقَمَنَا پَس اَنتَا آپ تُسْمِعُ سُنانا چاہتے ہیں اَسْسُمَّا بِحْرِكُو اے حبیب کیا آپ بیرے کو سنانا چاہتے ہیں آپ کا کام تھا حق کی بات پہچا دینا آپ نے پہچا دی یہ نہیں مانتے تو ابو ان کے کانوں پر تو جو ہے وہ پردے آ چکے ہیں اَفَاَنْتَا تُسْمِعُ السُمَّ اے حبیب کیا آپ سنانا چاہتے ہیں بیروں کو یہ جو سممم بکمون عمیون ہے یہ ہم پیشے بہت کئی دفعہ پڑھائیں اوہ سورہ بکرہ میں بھی تھا سمم بکمون عمیون یہ بیرے ہیں اندے ہیں گم گنگے ہیں اَفَاَنْتَا کیا آپ سنانا چاہتے ہیں اَسُمَّ بیروں کو اَوْتَحْدِي يَا رَا دِخَانَا چاہتے ہیں الْعُمْيَا اندھوں کو وَمَنْ کَانَ فِي دَلَالِ مُبِين اور اے حبیب یہ وہ لوگ ہیں جنہیں چاہتے ہیں کہ آپ ہدایت مل جائے وَمَنْ کَانَا اور جو ہیں فِي دَلَالِ مُبِين کھلی گمرائی میں اچھا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ واقعی بیرے ہیں اور ان کو سنائی نہیں دیتا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ واقعی آنکھوں سے اندے ہیں یہ ان کی بصیرت کی بات ہے کہ ان کو حق بات سنائی نہیں دیتی ان کو حق دکھائی نہیں دیتا حالانکہ ان کی آنکھیں ٹھیک ٹھیک سلامت ہیں ان کے کان ٹھیک ٹھیک سلامت ہیں یہاں وہ بیرے اور جو اندے ہیں وہ حق کو نہ سننے اور حق کو نہ دیکھنی کی وجہ سے ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم گنگے اور اندیو فَإِمَّا نَزْحَبَنَّا بِكَا فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ فَاقَمَانَا پَسْ إِمَّا اگر نَزْحَبَنَّا ہم لے جائیں بیکا آپ کو اے حبیبِ کریم اگر ہم آپ کو لے جائیں اس دار فانی سے فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ تو پھر بھی ہم ان سے بدلہ لیں گے حبیب ان سے ہم نے بدلہ چھوڑنا نہیں ہوتا ہے نبی پہلے چلا جاتا ہے کبھی وسال ہو جاتا ہے کبھی باقی انبیاء کا معاملہ ہوتا ہے حضرت نوح علیہ السلام حیات ہیں امت پہلے چلی گئی ہے غرق ہو گئی کوئی آدمی نہیں بچا سوائے اہل حق کے تو بعض اوقات اللہ کی عذاب کا کھوڑا ایسے برستا ہے کہ نبی موجود رہتا ہے اور امت اس کی برباد کر دی جاتی ہے بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ امت موجود ہوتی ہے اور نبی کو اللہ اپنے پاس بلا لیتا ہے تو دونوں کاموں میں اللہ کی حکمت ہے ہم موجود ہیں آقے دو جہاں علیہ السلام ہم سے پہلے اس عارضی دنیا سے دار بقا کی طرف تشریف لے گئے اہل سنت کے عقیدے کے مطابق آج بھی آپ اپنی قبر انور میں حیات ہیں وہ حیات کیسی ہے ولہ کل لا تشکرون ہم اس کا شعور نہیں رکھتے ہیں ہم اگر اس کو بیان کرنا چاہیں لکھنا پڑنا چاہیں پچاس سو کتابیں ہماری کپیسٹی ہی نہیں ہے کہ ہم اس کو جان پہچان سکیں وہ اللہ کی قدرت ہے کہ قبر کے اندر کوئی کیسے زندہ ہے تو اے حبیب اگر ہم لے جائیں آپ کو اس دار فانی سے تو پھر بھی ہم ان سے بدلہ لیں گے ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں اس لئے اللہ کی ایک صفت ہے اور صفاتی نام ہے زن تکام زو کا معنی والا انتکام انتکام لینے والا وَاللہُ عزیزٌ زن تکام سوری عمران میں غالبا اللہ غالب ہے اور انتکام لینے والا ہے اس لئے ہم مابو بین سے ضرور بدلہ لیں گے اَوْ نُورِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّ عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ یا اَوْكَ مَنَا نُورِيَنَّكَ ہم آپ کو دکھائیں گے اللَّذِي وَعَدْنَاهُمْ وہ عذاب جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے فَإِنَّ عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ پس ہم ان پر پوری طرح قادر ہم ان کو اس دنیا میں ہی عذاب دے دیں آپ کی آنکھوں کے سامنے اے حبیب یا ہم ان کو اٹھا لیں تو یہ ہمارے اوپر ہے دونوں کام کرنے پر ہم قادر ہیں لہٰذا اے حبیب آپ کیا کیجئے فَسْتَمْسِك فَاکَمَنَا پَسْتَمْسِك اے حبیب کریم آپ مضبوطی سے پکڑے رکھی استمساک کمان ہے مضبوطی سے پکڑے رکھنا اے حبیب آپ مضبوطی سے پکڑے رہیے بِلَّذِي اس کو اوحی یا الیک جو آپ کی طرف وئی کی گئی ہم نے لاش پرورام میں جو مسجد میں ہوا تھا یا جمعے پہ میں نے گدارش کی تھی کہ اسرائیل کا مسئلہ ہو یا فلسطین کا پاکستان کا ہو یا امریکہ کا ریشیا کا ہو یا چائنہ کا دبائی کا ہو یا شارجہ کا پوری دنیا کا جگڑہ ایک ہے وہ جگڑہ کیا ہے رحمان چاہتا ہے پوری دنیا کا نظام میری وئی کے مطابق چلے شیطان چاہتا ہے انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق چلے اس سے بڑا کائنات کا جگڑہ کوئی نہیں اللہ چاہتا ہے کہ پوری کائنات کا نظام کیسے چلے وئی کے مطابق چلے جو وئی آ چکی تورات زبور انجیل کتابیں منسوخ ہو گئیں اور ان کے ماننے والوں نے ایڈیٹنگ کر دی اب وئی اگر کوئی چلنا ہے نظام تو وہ قرآن مجید فرقان حمید کے مطابق چلے گا اور شیطان چاہتا ہے نہیں تمہاری ڈیموکریسی کے مطابق چلے تمہاری جمہوری روایات کے مطابق چلے تمہاری اسمبلیوں میں بیٹھے لوگ اپنے قانون بنائیں زنا حرام ہے اگر یہ ڈیموکریسی کے اصول کے مطابق اس کو حلال کر دیں تو یہ تقسیم کر دیتے ہیں زنا بر رضا اور زنا بل جبر قانون بنے ہوئے زنا بر رضا اگر کوئی لڑکی لڑکا راضی ہے آپ ان کو کیا کر سکتے ہیں آپ نہیں پوچھ سکتے کہ پارک میں کیسے بیٹھیں ہاں اگر بیوی اپنے شوہر کے قریب بھی نہیں آنا چاہتی اور وہ فورس کرتا ہے تو آپ جا کے پرچہ کٹوا دیں شوہر سے قانون پوچھے گا کہ تو اپنی بیوی کو بھی فورس کیوں کرتا ہے یہ وہ نظام ہے جو اللہ کا لائے ہوا نہیں بلکہ شیطان کا نظام تو دنیا کا یہی اصول ہے جس کے لئے جنگیں جاری ہیں اسی لئے انبیاء آئے سارے سوالاک اسی لئے دنیا کا پورا نظام چل رہا ہے اور ہر جگہ پہ ہیرو ویلن کا کردار موجود ہے ابراہیم و نمرود بھی ہیں اور موسیٰ اور فیرون بھی ہیں یزید و امام حسین بھی ہیں آج تک یہ پوری کائنات کا نظام صرف اس اصول پہ چل رہا ہے کہ اس کائنات میں مرضی اس کے بنانے والے کی چلے گی یا اس کو بگاڑنے والے کی چلے گی اب آپ خود اندازہ کر لیں دنیا میں نظام کس کا چل رہا ہے رحمان کا نہیں چل رہا اور یہ اس کے لئے سٹرگل جاری ہے ان یہودیوں نے حضرت یا یا حضرت زکریہ نبیوں کو بھی قتل کر دی اس لئے اے حبیب آپ مضبوطی سے پکڑے رہیے بللزی اس قرآن کو اوحیہ الیک جو آپ کی طرف وئی کیا گیا ہے اے حبیب آپ اس کو تھامے رکھئے یہ سر مجھے بھی حکم ہے آپ کو بھی حکم ہے ہمارا نظام تعلیم اس سے خالی ہے ایچی سی نے نوٹیفکیشن کیا کہ جی آپ ترجمہ قرآن پڑھائیں ضرور پڑھائیں without any examination without any credit card کون پڑھے گئے بڑا اچھا عمل تھا کہ ترجمہ قرآن آ گیا تھا دنیا ہمارے نوجوان بچے بچیاں ترجمہ قرآن پڑھتے لیکن یہ ہے کہ یہ شیطانی اجنڈہ ہے اے حبیب کریم آپ صرات مستقیم پر ہی ہیں اچھا بعض اوقات ایسے ہوتا ہے سچا انسان بھی اگر ہر دفعہ لوگوں سے ریزسٹنس سنے تو کہتا ہے یار میں ہی بہم غلط ہوں اللہ اپنے حبیب کو فرما رہا ہے معبوب آپ ٹھیک ہیں آپ نے اپنی commitment میں لچک اور flexibility پیدا نہیں کرنی کہ کہیں توحید یہ ایک لوگ کہیں کہ ایک دن آپ ہمارے بوتوں کی پوجہ کر لیں ایک دن ہم آپ کی پوجہ کر لیں اے حبیب flexibility کی گنجائشی نہیں ہے انہک اللہ صرات مستقیم بے شاک آپسی دیرہ پر ہیں وَإِنَّهُ لَذِكْرُ اللَّكَ وَلِقَوْمِكَ فَصَوْفَتُسْعَلُونَ وَاوکا مانا اور انہو بے شک یہ جو ہے لَذِكْر لام کا مانا بلا شبہ ذکر نصیحت ہے بہت بڑی لَقَا آپ کے لیے ولِقَوْمِكَ اور آپ کی قوم کے لیے قرآن نے اپنے اندر اپنے جس نام کو سب سے زیادہ prominent کر کے پیش کیا ہے وہ ذکر ہے لگویا کے قرآن نصیحت ہے اور یہی اللہ فرما رہے ہیں بے شک یہ بہت بڑا شرف ہے اور بہت بڑی نصیحت ہے آپ کے لیے ولِقَوْمِكَ اور آپ کی قوم کے لیے وَصَوْفَتُسْعَلُونَ وَاوکا مانا اور صوفا ان قریب تُسْعَلُونَ اے فرزندانِ اسلام تم سے باز پرس ہوگی کافروں سے تو ہوگی لیکن اہلِ اسلام سے بھی باز پرس ہوگی کہ تم نے کلمہ پڑھا تھا شادی بھی کلمہ کے مطابق کی تھی یا اس میں پھوپیاں ماسی آنا چاہی تھی ایسے ہی رواج ہیں ایک ہی تساڑھا بچے سی جی اجے بھی نہ نچ دیتے اسی طرح یہ وَصَوْفَتُسْعَلُونَ اس کلمہ کی جو لاج ہے وہ بھی تم نے رکھی تھی یا صرف تصویح پہ ہزار دفعہ پڑھنے کے لیے اس کو رکھا تھا تمہارا نظامِ تعلیم اس کلمہ کے مطابق تھا یا نہیں وَصَوْفَتُسْعَلُونَ ان قریب تم سے پوچھا جائے گا یہ جو تم ہیں یہ میں اور آپ ہیں ساری اہلِ مکہ نہیں ہیں تم سے اس کلمہ کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا آئی تو ہزار منکوں والی بھی تصویح آگئی لوگ پکڑتے ہیں پڑتے ہیں اسلام کو ہزار منکوں والی تصویح نہیں چاہیے اسلام کو تصویح کے بغیر کلمہ چاہیے اسلام کو کتابی کلمہ نہیں چاہیے اسلام کو شخصی کلمہ چاہیے کہ تمہارے اندر بھی کوئی ہے یا نہیں ہے یا صرف تصویح پہ ہی لگے ہوئے اندر اسلام کو کلمہ چاہیے با میں تم تصویح پکڑو یا نہ پکڑو اور یہ تو رواج بن گیا تھا ہمارے جو بیکاؤ پیر صاحب بیکاؤ ناد خان نہ داری نہ مجھ نہ اللہ نہ رسول تو یہ ٹرینڈ بن گیا ہے مہنگی تصویح سجے خبے آت میں رکھنا تو یہ مذہب کے نام پہ جو ہے نہ وہ ایکسپلائٹیشن ہے وَسْعَلْ مَنْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اور اے حبیب کریم وَسْعَلْ آپ پوچھئے مَنْ اَرْسَلْنَا جن کو ہم نے بیجا مِنْ قَبْلِكَ آپ سے پہلے مِنْ رُسُّو لِنَا اپنے رسولوں سے اَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَانِ آلِحَتَنِيَا يُعْبَدُون کیا ہم نے بنائے ہیں اللہ رحمان کے علاوہ مِنْ دُونِ الرَّحْمَانِ اللہ رحمان کے علاوہ اور خدا آلِحَتَن مزید کوئی خدا یو بدون جن کی پوجا کی جائے محبوب آپ نے پھائیوں سے ذرا سوال کریں آپ نے جو انبیاء پہلے بھیجے ہیں ہم نے ان سے پوچھیں کہ کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی محبود ہے جس کی کہیں گجائش تھی اگر نہیں تھی اور واقع نہیں تھی نہ ہوگی تو محبوب آپ کے دین کے اندر بھی کوئی گجائش نہیں ہے کہ اہلِ مکہ کسی اور خدا کی پجاری رہیں اور دینِ حق کسی اور خدا کی دعوت دیتا رہے ایسا نہیں ہو سکتا اب اللہ نے فرمایا نا باقی انبیاء سے پوچھو تو آگے انبیاء دو کا تذکر آ گیا اور وہ انبیاء ہیں حضرتِ موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بعد حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام ان دونوں کا تذکر آئے گا کہ محبوب ان کے اندر دیکھیں کہ کوئی اللہ کے علاوہ ڈیوائن ریلیجن میں یعودیت اور عیسائیت میں ظاہر ہے یہ دو بڑے پرومینٹ نبی ہیں بنی اسرائیل کے ایک حضرتِ موسیٰ اور ایک حضرتِ عیسیٰ تو اے اللہ فرما رہا ہے محبوب ڈیوائن ریلیجن میں ریویلیشن میں اور وحی میں اللہ کے علاوہ کسی اور خدا کا تصور نہیں پوچھے نظرہ محبوب آپ نے ان بھائیوں سے ان کی شریعتیں کھول کے دیکھیں تو آگے پھر امیجیٹلی جو اگلا رکو ہے وہ حضرتِ موسیٰ علیہ السلام پہ ہے اور ساتھ ہی پھر آگے جو ہے وہ اگلا رکو جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے ابنِ مریم کی مثال سے حضیث علیہ السلام کی مثال سے اس کے بعد تیسری ایک پورا موضوع ہے جو اس صورت کا اختتامی خطبہ ہے اور پھر یہ صورت مکمل ہو جائے اس کے بعد جو رکو ہیں وہ انہی چیزوں کے اوپر رکو ہیں اللہ تعالیٰ قرآن کا فہم ہم سب کو نصیب فرمائے اور مسلمان جن چکروں میں پڑ گئے ہیں اللہ ہمیں نکال کے راہِ ہدایت نصیب فرمائے وَمَا عَلَيْهِ الْلَا